بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students how are you this is new syllabus private mathematics workbook 5a chapter number 6 area of triangles ہے اور جناب آج ہم نے کر رہے ہیں کچھ review questions تو آجائیے page number 132 پر sorry page number 132 پر question number 3 ہے review questions ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک set ہے 4 questions کا تو ویڈیو کو الٹر ضرور دیکھیں گا اچھی لگے تو like comment share کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے بڑھتے ہیں ہم area of triangles کی طرف یہاں پر ہمارے پاس چار عدد triangles موجود ہیں الگ الگ نویت کے الگ الگ types کے ان کا ہمیں صرف کیا کرنا ہے shaded part کا area نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پورا ہی shaded ہے ہمارے پاس یہاں پر base given ہے ہمارے پاس یہاں پر perpendicular given ہے انتظار کس بات کا area نکال لیجئے half into base into height simple آپ نے صرف کیا کرنا ہے base معلوم کرنی ہے وہ آپ کے پاس given ہے اور یہ height بھی given ہے تو آپ نے اس کو simplify کر دینا ہے 2612 2636 cm2 دیکھا کتنا آسان ہے اس میں کچھ بھی ہم نے نہیں کیا ایک اور triangle دیا تھوڑا تلڑے میڑا سا تھا اب اس کے اندر ہمارے پاس base تو given تھی لیکن ہم اس کے اندر یہاں پر height نہیں نکال پا رہے تھے کیونکہ اس کے opposite میں جو vertex ہے وہ اتنا دور ہے تو ہم نے کیا کیا اس کو extend کیا اس کی height کو ہم نے یہاں سے نکال لیا ٹھیک ہے اور جیسے ہی height پتہ چل گئی تو ہم نے اس کو put کیا اور اپنا area calculate کر لیا یہ دیکھیں کتنا آسان ہے یہاں پر بھی آپ نے صرف یہ ہی کرنا ہے جو بڑا number ہوا کرے اس کو سب سے پہلے simplify کیا کریں تاکہ اس کو multiply کرنا آپ کے لئے باقی numbers کو آسان ہو جائیں 106 are 60 cm2 تو دیکھا کتنا آسانی سے ہم نے area calculate کر لیا الحمدللہ next we have part c and part d یہاں پر بھی ہمارے پاس دو other triangles ہیں base یہ رہی 24 cm height کا پھر سے مسئلہ آ رہا ہے تو height یہ ہوگی نا لیکن یہ اندر ان بتائیروں نے انہوں نے باہر بتا دی کوئی بات نہیں اندر بتائیں یا باہر بتائیں ہمیں تو height سے مطلب ہے اور ہم نے height کو لیا اور اس کو put کر دیا base multiply by height تو ہمارے پاس base کتنی ہے 24 cm اور height کتنی ہے 5 cm جب زیادہ چیزیں given نہ ہوں تھوڑی تھوڑی چیزیں given ہوں تو بس انہی کو غلیمت سمجھتے ہوئے جلدی جلدی اپنا کام کر لینا چاہیے یہاں پر ہم اس کو simplify کرتے ہیں 2 کو 12 کے ساتھ simplify کیا اور 125060 تو ہمارا area یہاں پر آ گیا 60 cm² ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس party given ہے اس میں اتنی ساری values انہوں نے لکھ کر دی دی ہیں خواہ مخواہ صرف confuse کرتے ہیں سمپل رہے اور آپ اپنی base لے لیں 12 پلس 20 اور height جدی ہوئی ہے 9 cm وہ اٹھائیے put کیجے اور solve کر لیجے ٹھیک ہے تو ہمارا پاس base کتنی ہے آپ پر students کیوں کہ یہ پورا shaded ہے اگر صرف یہاں تک shaded ہوتا تو ہم صرف 20 لیتے ہیں اگر صرف یہاں سے shaded ہوتا صرف 12 لیتے ہیں لیکن یہ پورا ایک ہی triangle ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے 12 اور 20 دونوں کو اٹھانا ہے کیونکہ ہماری پوری base جو ہے وہ 12 پلس 20 ہے پورا triangle یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور height کتنی ہے 9 cm جو perpendicular drop ہو رہا ہے نیچے تو ہم نے یہی کرنا ہے اچھا اب آپ نے یہاں پر 2 کو 12 کے ساتھ simplify نہیں کر لینا کیوں کہ بچوں جب کوئی چیز bracket میں ہوتی ہے پہلے اس کو solve کرتے ہیں اور bracket میں یہ کیوں ہے کیوں کہ یہ دونوں کا sum ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر پہلے اس کو add کر لیتے ہیں 12 پلس 20 gives us 32 upon 2 multiply by 9 اب یہ simplify کر لیجئے 16 into 9 تو اب آپ نے اس کو multiply کر لینا ہے 16 9s are کیا ہوتے ہیں tables یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو اس میں problem نہ ہو 9 6 are 54 9 1s are 9 14 تو the answer is 144 یہ ہمارا area یہاں پر calculate ہو گیا ہے that is 144 cm2 یہ تو ہو گئے ہمارے چاروں عدد پارٹس question number 3 کے question number 4 انشاءاللہ next video میں ہم solve کریں گے تو چینل کو subscribe کر لیجئے bell icon press کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی videos آپ miss نہ کریں thanks for watching the video till the end take care Allah حافظ